بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگل نیشنل کیریکولم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس بائیلوجی کی پیرنگ سکیم دوزار تئیس تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ ایم سی کیوز تو ایم سی کیوز کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ چپٹر نمبر ایک سے دو ایم سی کیوز ہے چپٹر نمبر دو سے ایک ایم سی کیوز ہے چپٹر نمبر تین سے پھر ایک ایم سی کیوز ہے چپٹر نمبر چار اور پانچ سے دو دو ایم سی کیوز ہیں اسی طرح چپٹر نمبر چھے سے ایک سات سے ایک آٹھ سے ایک اور نو سے ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ پوچھا جائے گا ٹوٹل بارہ ایم سی کیوز ہوں گے اور یہ سوال نمبر ایک جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اب آتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ کی طرف تو سبجیکٹیو پارٹ کے اندر جو ہے وہ question number ہے جی ہمارے پاس دو یعنی کہ short question شروع ہو جائیں گے تو پہلے chapter میں سے تین short question آئیں گے دوسری chapter میں سے بھی تین short question آئیں گے اور چوتھے chapter میں سے دو short question آئیں گے یعنی کہ ان تین chapterوں میں سے total 8 short question پوچھے جائیں گے جو ہمارے پاس question number 3 ہے اس میں بھی short question ہے تو chapter number 3 سے 2 short question آئیں گے chapter number 5 سے 4 اور chapter number 7 سے 2 short question جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے اسی طرح شورٹ کوئیسن کا جو تیسرا پورشن ہے ہمارے پاس وہ سوال نمبر چار بنتا ہے جی جس میں چپٹر نمبر چھے میں سے تین شورٹ کوئیسن چپٹر نمبر آٹھ اور چپٹر نمبر نو میں سے دو دو شورٹ کوئیسن جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے اب لاچ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جی لونگ کوئیسن کی پیننگ سکیم کیا ہوگی تو جو کوئیسن نمبر پانچ ہے یعنی کہ جو لونگ کوئیسن پہلا ہے اس میں جو پیر ہے وہ پہلے اور چوتھے چپٹر کا ہے مطلب کہ جو پہلا چپٹر ہے اس کا پارٹ اے ہوگا اور جو چپٹر نمبر چار ہے اس کا پارٹ بی ہوگا یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس بھی کوئیسن کا آپ نے پارٹ اے کیا ہے اسی کا آپ نے پارٹ بی کرنا ہے یعنی کہ جس سوال کی آپ نے علیف جوز کی ہے اسی کے آپ نے بے جوز بھی کرنی ہے یعنی کرنا کہ پانچوں سوال ہے اس کی اے جوز کر لیا ہے اور چھٹا سوال ہے اس کی بیجوز کر لیا اور ساتھوں آٹھوں مکمل کر لیا اس طرح آپ کریں گے تو آپ کا ایک سوال جو ہے وہ long consider ہوگا دوسرے کا ایک پارٹ بے شک آپ یہ والا consider کروا لیں بے شک یہ والا کر لیں اس لیے جس کی آپ نے پیڑنگ سکیم کو فالو کرنا ہے تو اگر آپ نے پہلا چپٹر تیار کیا تو اس کے ساتھ چوتھا لازمی کریں اگر آپ نے تیسرا چپٹر long کے حوالے سے تیار کیا تو اس کے ساتھ ساتھوں لازمی کریں تو اس طرح آپ کے تین میں سے دو short long question جو ہیں وہ clear ہو جائیں گے اگر آپ نے آٹھوں چپٹر تیار کیا تو پھر اس کے ساتھ آپ کو نامات تیار لازمی کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس 9th class کی مکمل painting scheme ہے